اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْرَسُولُ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام آج ہماری اور آپ کی یہ جو ملاقات ہیں یہ جو مجلس ہیں اس میں ہم ایک بڑے ہی اہم عنوان اور مسئلے سے متعلق صرف کچھ بنیادی باتیں سننے سمجھنے کی کوشش کریں گے عنوان ہیں نوازل میں ایک مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے اس موضوع کا سب سے پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ یہ نوازل کیا ہے نوازل کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے نازلتم کی جمع یہ نوازل ہیں اور نازلتم کا مطلب نزل ینزل اسے اترنا کوئی بھی چیز جو اتر کر آئے کوئی بھی چیز جو درپیش ہو جس کا سامنا ہو کسی کا ہمارے اپنے عنوان میں جب ہم نوازل کہتے ہیں یا نازلہ کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد دو چیزیں ہیں اس سے مراد دو چیزیں ہوگی اس سے مراد سب سے پہلی تو یہ کہ کوئی بھی ایسی مصیبت کوئی بھی ایسی مصیبت کوئی بھی ایسا مسئلہ جو پوری امت پر یا امت کے بڑے طبقے پر آزمائش اور مصیبت کی شکل میں نازل ہو یعنی اجتماعی مصیبت اجتماعی مسئلہ کسی کے سامنے امت کے کسی طبقے کو پیش آتا ہے بظاہر اس میں کوئی ایک آدمی نشانے پر ہوتا ہے یا بعض اوقات کوئی ایک بھی نشانے پر نہیں ہوتا لیکن عمومت پوری امت یا امت کا ایک طبقہ اس سے متاثر ہوتا ہے تو ایسے مسئلے کو نوازل کہتے ہیں یعنی وہ مصیبت وہ اجتماعی مصیبت جو لوگوں کے سامنے آئی ہے لوگوں پر آئی ہے ایک تو نوازل کا یہ معنی ہے کہ نئے حالات میں بدلتے حالات میں کوئی بھی آزمائش لوگوں پر درپیش ہو پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف طور پر بتائی کہا کہ یہ لوگوں پر ہم جو ہے اُلَٹ پیر کا معاملہ جاری رکھتے ہیں کبھی کسی کی فتح ہوتی ہے کبھی کسی کی شکست ہوتی ہے کبھی اہلِ حق کی فتح ہوتی ہے کبھی اہلِ حق کو اللہ تعالیٰ شکست سے دوچار کرتا ہے یہ اُلَٹ پیر اللہ تعالیٰ کی قانون اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے اس کا حصہ ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ ہم ان ایام کو ان مناسبتوں کو یہ جو جیت اور ہار کے وقت ہوتے ہیں ان کو ہم اُلَٹتے پلٹتے رہتے ہیں تو نازلتن یا نوازل کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اجتماعی کوئی بھی مصیبت اجتماعی کوئی بھی ایسی صورتحال جس میں ایک مسلمانوں کی بڑی اتعداد کو آزمائش کا سامنا ہو مشکل کا سامنا ہو پریشانی کا سامنا ہو اور وہی نوازل کا ایک دوسرا معنی بھی ہے اور نوازل کا یہ جو دوسرا معنی ہے اس سے مراد ہوتی ہے کوئی بھی نیا مسئلہ کوئی بھی نیا مسئلہ کہ جس مسئلے پہ قریب کے یا ماضی قریب کے علماء کا کوئی واضح فتوہ نہ ہو علماء کی کوئی واضح رہنمائی دو ٹوک رہنمائی پہلے سے موجود نہ ہو اس لیے کہ دیکھئے شریعت ایک ہے کتاب و سنت بنیاد ہے صحابہ کی سمجھ ہیں فقہ کے لیے اہل علم نے اصول جو وضع کی ہیں اس کی روشنی میں مسائل بھی بہت سارے بیان شنا ہیں لیکن قوم و ملت کے حالات افراد کے حالات لوگوں کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے حالات بدلتے رہتے ہیں حالات میں تبدیلی آتی رہتی ہیں تو یہ جو بدلتے حالات ہیں اس میں بسا اوقات کچھ نئے مسائل نکل کر آتے ہیں اُبھر کر آتے ہیں ابتدائی نظر اگر آپ دیکھیں گے تو اس مسئلے میں کچھ پہلو ایسے نظر آتے ہیں جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ غلط ہے وہیں کچھ پہلو ایسے آتے ہیں جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ صحیح ہے یا بسا اوقات مسئلہ ایسا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے کچھ تیہ کرنا ممکن ہی نظر نہیں آتا یا پھر مسئلہ اس قدر زیادہ ہٹا ہوا نظر آتا ہے کہ مسئلہ ہے کیا اصل میں یہ خود سمجھنا مسئلہ ہوتا ہے تو نوازل کا دوسرا معنی ہوتا ہے کوئی بھی ایک ایسا نیا مسئلہ کہ جس مسئلے کے سلسلے میں کوئی واضح دو ٹوک ہدایت ہمارے سامنے امت کے افراد کے سامنے موجود نہ ہو تو شریعت کا شرعی مسئلہ دین کا مسئلہ جو لوگوں کے دین ایمان سے جڑا ہے لیکن ایسا مسئلہ جس کے سلسلے میں ایک واضح ہدایت موجود نہ ہو یہ دو مفہوم آپ ذہن میں رکھیں اور انہیں دو مفہوم کو سامنے رکھ کر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے ہمارا عنوان ہے جو اس مجلس کیلئے تائے کیا گیا وہ ہے نوازل کے سلسلے میں ایک مسلمان کا عام مسلمان کا موقف یا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے اس کا مثلب یہ ہوا کہ جب کبھی مسلمانوں پر کوئی آزمائش کی گھڑی آئے کوئی مسئیبت آئے شایے وہ بین الاقوامی سطح کی ہو یا مقامی سطح کی ہو مسلمانوں پر کوئی مشکل وقت آتا ہے کوئی پریشانی کا وقت آتا ہے تو اس وقت ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور دوسرا مسئلہ ہے کہ کوئی نیا مسئلہ دین و شریعت کا لوگوں کی دین و ایمان سے متعلق نیا مسئلہ جب سامنے آتا ہے تو ایک عام مسلمان کو اس سلسلے میں اسلامی شریعت کیا ہدایت دیتی آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے سماج کی بہت بڑی کمزوری بھی کہیے یا صورتحال واقعی صورتحال کہیے کہ ہم شاید اس زمانے سے قریب ہوتے جا رہے ہیں جہاں ہر آدمی ہر مسئلے پر بولنے کو اپنا فرض سمجھنے لگائے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بھی بولنا چاہیے اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے اس دور نے اس مسئلے کو اور زیادہ آسان کر دیا یا میدان کو اور زیادہ کھول دیا میدان کو اور زیادہ اوپن کر دیا ہے آج کسی آدمی کو کسی مسئلے پر بولنے کے لیے کسی سٹیج کی ضرورت نہیں کسی آرگنائزر کی ضرورت نہیں نہ کسی آڈینس کی تک ضرورت نہیں اسے صرف چاہیے ایک کیامرہ بلکہ آپ تو یہ صورتحال کیامرے کے بغیر وائس میسیج پر بھی آدمی کرتا ہے تو یہ جو سوشل میڈیا فیس بوک یوٹیوب یا پھر اس کے علاوہ جو دیگر ذرائیں اس کے بعد ایک طرف یہ وسائل کا کھلنا اور دوسرے طرف آدمی کے اندر ایک بات ایک نزاج ہوتا ہے کہ آدمی اگر اپنی تربیت نہ کرے تو کسی بھی مسئلے پر بول کر کسی بھی مسئلے پر گفتگو کر کے اپنی رائے دینا اس کو ایک کمال سمجھتا ہے ہر مسئلے پر بولنے میں آدمی کو ایک الگ مزہ آتا ہے وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں ہر مسئلے پر ایک سٹینڈ رکھتا ہوں اور میں لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہوں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربے قیامت قیامت کے قریب جو حوادیث ہوں گے جو فتنے وجود میں آئیں گے ان میں سے ایک نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا ہر رائے رکھنے والا اپنی رائے ہی کو جو ہے سب سے زیادہ پسند کرے گا یعنی لوگ ایک رائے نہیں ہوگی ایک قول نہیں ہوگا ایک بات نہیں ہوگی ہر آدمی کی اپنی رائے ہوگا اور ہر آدمی کو لگے گا کہ میری رائے کے علامہ یہاں سب نہیں سب بیکار ہے اللہ کے نبی نے کہا یہ قربے قیامت کے علامت ہوگی تو اس زمانے سے لگتا ہے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں کہ آج وہ صورت یہ حال ہے کہ ایک طرف لوگوں میں یہ نزاج بڑھ رہا ہے کہ ہر آدمی اپنی رائے کو لے کر بہت زیادہ متحمس حماس ہے جوش ہے میں اپنے ایک سٹینڈ رکھتا ہوں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں اور دوسری طرف وسائل کے کھلنے کی وجہ سے راستہ بھی اس کے سامنے آسان ہے ایسی صورت میں آج ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جب کبھی امت کا کوئی مسئلہ چاہے وہ اجتماعی کسی آزمائش مسئیبت کی شکل میں آتا ہو یا امت کے اجتماعی مسائل انفرادی مسائل سے متعلق کوئی نیا مسئلہ وجود میں آتا ہو ان دونوں ہی صورتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں بولنے والے ہر کوئی بولتا ہے حتیٰ کہ یہ صورتحال ہے کہ جن کو بولنا چاہیے وہ ذرا سا تعمل کرتے ہیں جلد بازی نہیں کرتے ہیں وجہ کیا ہے مسائل جب جس قدر زیادہ عام ہوں امت کے مسائل ہوں جلد بازی سے بولنے کے وجہ آدمی کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے اور اگر مسئلہ نیا مسئلہ ہو تو نئے مسئلے میں بھی آدمی کو پہلے مسئلے کو سمجھنا چاہیے پھر شرعی مسائل کو سمجھنا چاہیے جب تک دونوں کا تالمیل صحیح نہیں بیٹھتا ہے تب تک لوگوں کے سامنے بولنے میں آدمی کو جھجک ہوتی ہے اور ہونی چاہیے اہل علم کا یہی طریقہ ہے کداب السنت نے ہم اور آپ کو یہی سکھلایا ہے کہ ہم دین کے نام پہ جب بولیں امت کے مسائل میں جب بولیں تو پھر ہمیں سب سے پہلے على وجہ الوصیرہ پورے اتمنان کے ساتھ شرح صدر کے ساتھ جو ہم بولنے جا رہے ہیں اس کے سلسلے میں اتمنان ہونا چاہیے یہ ایسا نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ایک اپنین میں شیئر کر رہا ہوں میرا اپنی ایک رائے دے رہا ہوں نہیں اہل علم یا جو امت کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ جب بولتے ہیں تو ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کی بات صرف ایک ذاتی اپنین نہیں ہوتا وہ امت کے لیے گائیڈنس ہوتا ہے ایک رہنمائی ہوتی ہے تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بولنے سے پہلے تول کر دیکھیں اور تولنے کے بعد پھر بولیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے جب یہ نوازل آتے ہیں تو اہل علم کی طرف سے امیڈیٹ ریاکشن کے طور پر بہت کم آپ کو ریاکشن ملتا ہے ایسی صورت میں ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ تھوڑا سا سمر کا دامن تھامے رکھیں تھوڑا سا آپ انتظار کریں اور اس کے بعد جب اہل علم کی طرف سے قوم و ملت کی ذمہ داروں کی طرف سے ایک صحیح شرعی رہنمائی آتی ہے اس کے مطابق آپ کو اپنے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے یہ وہ جو وقفہ ہوتا ہے جب اہل علم ذرا مسائل کو سمال رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور اس مسئلے پر ایک رائے دینے سے پہلے مسئلے کی باریکیاں تمام پہلوں کا اہاتہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو وقفہ ملتا ہے اس وقفے میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ ہمارے اور آپ کے وہ افراد میں نے جن کے بارے میں کہا کہ نوازل کے سلسلے میں ایک طرف لوگوں میں بولنے کا شوق اور دوسری طرف وسائل کی آسانی ایسے شوق رکھنے والے بیسیوں نہیں سینکڑوں لوگ امت کی رہنمائی کے نام پر بولنے لگتے ہیں لکھنے لگتے ہیں لوگوں کو فتوہ دینے لگتے ہیں لوگوں کے سامنے شریعت کا مسئلہ کہہ کر بیان کرنے لگتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ واقعی معلومے جو آتھارٹی ہیں جن کے ہاتھ میں فتوہ دینا یا شرعی رہنمائی کی ذمہ داری آتی کی بات ہے ان کی طرف سے رہنمائی آنے سے پہلے ہی مارکٹ میں یا میدان میں یا وسائل اجتماعی جن کو کہتے ہیں سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں اس قدر زیادہ وائرل ہو جاتی ہیں اور لوگ بھی قبول کر لیتے ہیں ایک طرف تو بولنے والوں کی قسرت اور دوسرے طرف قبول کرنے والوں کی لا پروائی بد احتیاطی سب قبول کر لیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو مسئلہ آیا تھا اس مسئلے میں صحیح رہنمائی آنے سے پہلے غلطیوں سے بھری کمی بیش کبھی اڑٹا جو شرعی مسئلہ ہے وہ شرعی مسئلے کہ بلکل برعکس میدان میں ایک طرح سے لوگوں کے دل و دماغ پر ایک قسم کا قبضہ ان غلط افکار کا ہو جاتا ہے یہ فتنہ ہے یہ فتنہ ہے نوازل جو ہوتے ہیں یہ امت کی آزمائش ہوتے ہیں نوازل جو ہوتے ہیں یہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مشکل وقت میں امتحان ہوتا ہے نوازل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کے اصولوں میں سے اصول آزمائش کے طور پر آتا ہے اور یہاں اگر لوگ شرعی رہنمائی کو ذہن میں رکھ کر صحیح طریقے سے اگر اس کو ہینڈل نہیں کرتے ہیں جو ملا اسے لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت کے افراد فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں یہ ہیں آج کے ہمارے اور آپ کے حالات کی سچائی اور نہ صرف یہ ہوتا ہے بلکہ یہ جو مسترد اہل عین کی طرف سے یا امت کے ذمہ دار طبقے کی طرف سے کوئی سٹینڈ کوئی بات آنے سے پہلے جب لوگوں کی طرف سے یہ الگ الگ قسم کے سٹینڈ سامنے آ جاتے ہیں تو ساتھ میں اب یہ ذہن بھی بن جاتا ہے کہ جو علماء بعد میں بونے جو ذمہ دار بعد میں بونے اور ایک شرعی موقع پر رکھتے ہیں تو لوگوں کا ذہن اسے قبول کرنے پر آمدہ نہیں ہوتا الٹا علماء یا ذمہ داروں کے تہیں لوگوں کے اندر بد گمانی بد اعتمادی یا لوگوں کے اندر بے اعتملانی لوگوں کے اندر ان کے تہیں غلط فہمی لوگوں کے اندر ان کے بارے میں ایسے خیالات پنپنے لگتے ہیں کہ اب یہ دوسرا فتنہ بن جاتے ہیں جو نوازل میں سے تھے وہ مسئلہ اپنی جگہ اب یہاں یہ مسئلہ کہ امت کے علماء نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا ذمہ داروں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں یہ معاملہ چل نکلتا ہے میرے بھائیوں اسی لیے آج کا یہ جو عرمان میرے سامنے ہے کہ نوازل میں مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے میں بہت ساری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا بنیادی ایک مسئلہ کتاب السنت کی روشنی میں اور صرف صالحین کے بعض اقوال اور ان کے بعض مواقف کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی شریعت نوازل کے وقت ہمیں کس قسم کا موقف اپنانے کا حکم دیتی نوازل کے وقت ہمیں کس قسم کا موقف اپنانے کا اسلامی شریعت ہمیں حکم دیتی ہے یہ پہلو صرف ہم اور آپ دیکھتے ہیں میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں قرآن مجید کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت پڑی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہا یا ایوہ اور تم میں سے جو ذمہ داع ہیں تم میں سے جو ذمہ داع ہیں ان کی بھی اتاعات کرو یہاں ہمیں اور آپ کو یہ قلو الامر کا معاملہ اور اس کی شرعی حیثیت کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نے مکرر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا اللہ نے کہا وَاطِعُ اللَّهُ وَاطِعُ الرَّسُولُ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَانَهُ کئی مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اطاعت کا اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے دو کے بعد ایک تیسری چیز کا بھی تذکرہ اس آیت میں کیا وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ تم میں سے جو سمدار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو یہاں آپ ایک مسئلہ سمجھیں اور یہ مسئلہ ویسے ہی سمجھیں جیسے قرآن کے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہے اُلُو الْأَمْرِ کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عَلَمَا طَيْبِي رَحْمَتُ اللَّهِ تقریباً چھٹی ساتھویں صدی کے عالی میں انہوں نے اس آیت کی شرح کرتے ہوئے ایک بڑا ہی دقیق نقطہ سمجھایا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تین قسم کی چیزوں کا حکم دیا اللہ کی اطاعت کا رسول اللہ کی اطاعت کا اور قُلُ الْأَمْرِ کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا تو جب اللہ کی اطاعت کا حکم دیا تو کہا اطیع اللہ لفظ اطاعت کا خاص تذکرہ کیا جب رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دیا تو کہا وَأَطِعُ الرَّسُول رسول کی اطاعت کروکا لیکن جب قُلُ الْأَمْرِ کا تذکرہ کیا وَأَطِعُ الْأَمْرِ لفظ اطاعت کو نہیں دہرایا یہاں بلکہ قُلُ الْأَمْرِ کو پچھلے دو جو حکم ہیں انہی سے جوڑ دیا پچھلے اطاعت کا جو حکم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس سے جوڑ دیا کہا اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اسے قبول کرنے کے لئے کسی اور حوالے کی اللہ کی بات ہے اطاعت کرو کوئی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے کسی اور چیز کی نہیں رسول کی اطاعت کرو لیکن کوئی بات اُلُ الْأَمْرِ کی ہوتی ہے کوئی بات اُلُ الْأَمْرِ کی ہوتی ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے کہا ایسا نہیں کہ یہاں بھی کہا کہ اولیل عمر جو کہے آنگ بند کر مان لو کہا نہیں وہ اولیل عمر پچھلی دو اطاعتوں سے جوڑ دیا یہ بتانے کے لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے گی لیکن ان کی اطاعت پچھلی اطاعتوں سے جب تک جڑی رہے تب تک ان کی اطاعت کی جائے گی جب ان کی اطاعت اولیل عمر کی پچھلی دو اطاعتوں سے جڑی رہے گی تو ان کی اطاعت کی جائے گی اہل علم میں سے باز نہیں شرح کی روشنی میں بڑی پیاری بات کہی اس آیت نے ہمارے اور آپ کے سامنے ایک بڑا ہی اہم منحجی مسئلہ واضح کی وہ کیا ہے قرآن اور سنت کے بعد قرآن اور سنت کے بعد علوالعمر کا درجہ ہے اسلامی شریعت میں اگر کوئی آدمی علوالعمر کے درجے کو قرآن اور سنت سے پہلے لے جاتا ہے تو وہ بھی غلط کرتا ہے اور اگر کوئی آدمی قرآن اور سنت کے بعد علوالعمر کا درجہ نہیں مانتا ہے تو بھی غلط کرتا ہے یہ بڑا اہم مقتہ ہے اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے عام طور پر ہماری اور آپ کی عوام میں سے عوام الناس میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کا حکم دیا ہے اس کے بعد ہم کسی کی نہیں سنیں گے کہا نہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو جو منع کیا جہاں بھی منع کیا وہ اس بات سے منع کیا کہ علوالعمر کو افراد کو امت کے علماء کو فقہہ کو یا امت کے حکمرانوں کو ذمہ داروں کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑے لج بڑا لے جائے اس سے منع کیا یا ان کے درجے میں لے آئیں اس سے منع کیا لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے بعد ان کی کوئی حیثیت نہیں کوئی درجہ نہیں کہا نہیں ان کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور آج آپ جو فتنے دیکھیں گے نا ایک طرف تو فتنہ یہ ہے کہ کچھ لو علماء عمراء حکمران ذمہ داروں کو قرآن اور سنت کے برابر یہ اس سے پہلے لے جانا چاہتے ہیں یہ فتنہ ہے اور دوسرا بڑا فتنہ یہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن اور سنت کے بعد کہہ رہے ہیں سیدھے میں ہوں قرآن اور سنت کے بعد جو میری سمجھ میں آیا وہی میرا دین ہے قرآن اور سنت کے بعد میں کسی کی نہیں مانوں گا میری اپنی سب سے منواؤں گا یہ فتنہ ہے قرآن اور سنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامری من کم دمے سے جو ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو بھائیو یہ اولو الامر قوم ہے صرف تفسیر ابن کذیر آپ دیکھ لیں ساری تفسیروں کو نہ دیکھ کر صرف تفسیر ابن کذیر آپ دیکھ لیں ابن کذیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں صحابہ کے اقوال نقل کی یعنی صحابہ نے اس کی تفسیر کی ہے صحابہ نے اس کی وضاحت کی ہے حضرت ابن عباس اور جابر رضی اللہ عنہمہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اولو الامر سے مراد علماء اور فقہاء ہیں اور وہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہمہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد ولات و امراء یعنی حکمران اور ذمہ دار لوگ ہیں حکمران ہیں اور حکمرانوں کی نیابت میں جو ذمہ داریاں نباتے ہیں جیسے قاضی ہوا کسی علاقے کا گورنر ہوا یا کسی جنگ کا معاملہ ہے تو لشکر کا صفحہ سالار ہوا جو قاضی کی نیابت کرتے ہوئے والی ہوتا ہے نیابت کرنے والا جو ذمہ دار ہوتا ہے تو حکمران اور اس کی نیابت میں رہنے والے یہ لوگ ہیں یہاں آپ یہ بات سمجھیں اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ آیت نازل فرمائی اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینی مسائل کے لیے بھی آپ ہی مرجع تھے مرجع یعنی جن کی طرف لوٹا جائے اور جن کی بات فیصل ہو فیصلہ کن مانی جائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نبی علیہ السلام ہی سیاسی معاملات انتظامی معاملات قوم و ملت کے دیگر معاملات میں آپ ہی ذمہ دار تھے آپ کی شخصیت یہ جو علماء اور عمراء کی تفسیر کی کہ ان دونوں کا مرکب دونوں آپ ہی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علم کے باپ میں بھی اور جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں بدنیا کے معاملات اس میں دونوں میں آپ ہی تھے اور نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد خلافت راشدہ تک کے دور میں آپ اگر دیکھیں گے تو خلافت راشدہ میں بھی یہی صورتحال تھی ابو بکر امت کے سیاسی معاملات کے بھی ذمہ دار تھے اور امت کے سب سے بڑے عالم بھی تھے ابو بکر کے بعد عمر رضی اللہ عنہ امت کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں اور امت کے ذمہ دار بھی یعنی حاکم بھی حضرت ابو بکر ہیں حضرت عثمان ان کے بعد آتے ہیں حضرت علی ان کے بعد آتے ہیں تو خلافت راشدہ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ چاروں خلافہ اس میں ہوتا یہ تھا کہ علم اور امارت دونوں ساتھ چلتی رہی ہیں لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا لوگوں کے تخصصات ان کی دلچسپیہ بڑھتی گئیں صحابہ میں بھی یہ ہوا کہ بعض صحابہ علم کے پھیلانے میں مشہور ہوئے کچھ صحابہ اللہ کے رامے جہاد کے ماب میں مشہور ہوئے کچھ صحابہ زہد اور عبادت میں مشہور ہوئے اور کچھ صحابہ حکومت کا نظام اور سسٹم سمحالنے میں انہوں نے نام کم آیا بعد کے دور میں چل کر یہ طرح کی تقسیم بن گئی کہ حکومت کے سیاسی اور دیگر معاملات انتظامی جو امور ہوتے ہیں یہ عمراء سمحالتے ہیں حکمران سمحالتے ہیں اور ان کی نیابت میں ان کے والی سمحالتے ہیں اور دینی معاملات امت کے علماء اور فقہہ سمحالتے یہی سسٹم چلا ہے اس ساری تفصیل کے روشنی میں پہلی بنیادی بات آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں بھائی اسلامی شریعت کا یہ واضح حکم ہے کہ نوازل نئے مسائل ہی نہیں آپ کے جو بھی اجتماعی مسائل ہوں گے آپ کا انفرادی مسئلہ ہے آپ اپنے مسئلے کے ذمہ دار ہیں آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں آپ اپنے اپنے محدود دائرے میں آپ ذمہ دار ہیں لیکن قوموں ملت کے جب مسائل آئیں گے تو اگر وہ مسئلہ دین سے جڑا ہوا ہے تو یہ پہلے نمبر پہ علماء اور فقہہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کی رہنمائی کریں وہ بتائیں امت کو کہ ایسے نوازل میں امت کی شرعی ذمہ داری کیا ہے یہ امت کی علماء کی ذمہ داری ہے کہ جب کبھی کوئی نئی صورتحال پیش آئے کوئی نیا مسئلہ تو ایسی صورت میں امت کی رہنمائی کرنا کہ شرعی لحاظ سے کیا موقف ہونا چاہیے یہ امت کی علماء کی ذمہ داری ہے اور اس کے مقابلے میں اگر انتظامی امور سے متعلق سیاسی صورتحال اگر پیدا ہوتی ہے تو یہ امت کے جو سیاست کے ذمہ دار حکمران یا حکمرانوں کے درجے میں جو بھی امت کی سیاسی جو ذمہ دار ہوتے ہیں تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ امت کی رہنمائی کریں کہ ان سیاسی معاملات میں انہیں سٹین کیا لینا چاہیے یہ پہلی بات ہمیں یاد رکھیں ایک مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے عمام سے مطالبات دوسرے نمبر پر ہے پہلا نمبر یہ ہے کہ جو لوگ علم کے میدان میں اپنے آپ کو جوڑے ہوئے امت کے علماء کہلاتے ہیں فقہاں کہلاتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امت کی رہنمائی کریں امت کو بتائیں کہ ان نئی صورتحال میں یا نئے مسائل میں شرعی لحاظ سے امت کی ذمہ داری کیا بنتی ہے اور ذمہ داری جو سیاسی مسائل ہوتے ہیں ان سیاسی مسائل میں یہ امت کی جو سیاست سے جڑے ہوئے ذمہ دار لوگ ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ مل جل کر امت کی صحیح رہنمائی کریں یہاں بات گرچے ذرا سا دور جائے گی لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے بسہ اوقات ہمارے لوگ ایک عجیب قسم کی صورتحال سے دو شاہد ہوتے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ امت کے سیاسی مسائل کا حل بھی علماء ہی دیں امت کے سیاسی مسائل کا حل بھی علماء ہی دیں جیسے بہت سارے لوگ تعلیم کے میدان میں سچر کمیٹی کے ریپورٹ آنے کے بعد امت میں ڈاکٹرز کم ہیں انجینئرز کم ہیں لائرز کم ہیں یا پھر یہ کہ امت کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ماہرین کم ہیں سافٹ ویر انجینئرز کم ہیں فنا ہیں فنا ہیں اور اس کا الزام کس کو دیتے علماء کو دیتے مدرسوں کو دیتے میں مدرسے ڈاکٹر بنانے کے لیے تو نہیں قائم کیے گئے کہ آپ پوچھیں ڈاکٹر کیوں نہیں ہے سوال تو مسلم مینجمنٹ کے یا نام مسلم مینجمنٹ کے ان بچوں سے یا ان کے والدین سے یا ان ذمہ داروں سے ہونا چاہیے جنہوں نے جو ہے جس کو آپ مارڈن ایڈوکیشن کہیں یا عصری علوم کہیں یا شرعی تخصص سے ہٹ کر دیگر تخصصات سے مطالب پڑھنے والے بچے امت کا پنچانویں فیصد سے زیادہ نائنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ لوگ ہمارے بچے یہ ساری چیزیں پڑھنے والے اور اگر امت کو انجینئر ڈاکٹر رہنماء وغیرہ نہیں مل رہے ہیں جو ان میدانوں میں رہنمائی کریں تو علماء اور مدرسے کیسے ذمہ دار ہو گئے لیکن لوگ اس کا بھی الزام علماء کو دیتے مدرسوں کو دیتے اور اب تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نہیں مدرسوں میں ہم جو ہے لا پڑھائیں گے مدرسوں میں ہم جا کر بیڈیکل پڑھائیں گے اور فلاں پڑھائیں گے معالموں کو یہ سب کچھ بننا چاہیے یہ ہماری اور آپ کی ناسمجھی کا ایک طریقہ ہے اور یہی معاملہ یہاں بھی ہوتا ہے امت کے جو سیاسی مسائل ہوتے ہیں جو قوم و ملت کے رہنماء جو امت کے نام پہ سیاست کرتے ہیں جو امت کی سیاست امت کے مسلم قوم کے نمائندے بنتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھ کر وہ رہنمائی کریں اور رہنمائی کرنے سے پہلے اگر مسئلہ شرعی مسئلے سے جڑا ہوا ہے تو وہ علماء سے رابطہ کریں خالص انتظامی مسئلہ ہو وہ امت کی رہنمائی کریں لیکن اگر شریعت سے جڑا ہوا مسئلہ ہے امت سے مشورہ کر کے رہنمائی کریں تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر علماء ہیں شرعی مسئلہ ہے علماء رہنمائی کریں اور اگر شرعی مسئلے کے علاوہ انتظامی امور سیاسل سے متعلق مسئلہ ہے ذمہ دار رہنمائی کریں یہ پہلا مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلہ جو زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ ہر مسئلے میں جہاں علماء کی آپ فرما برداری کریں شرعی مسائل میں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں آپ عمرہ کی فرما برداری کریں قرآن و سنت کی عمومی ہدایات کی روشنی میں ویسے ہی نوازل جب کبھی آتے ہیں نئے مسائل آتے ہیں یا امت پہ کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے تو یہ ذمہ داری عوام کی بنتی ہے کہ ہر اہرے غیرے نتو خیرے کی بات آپ نہیں سن سکتے کوئی بھی آ کر امت کے رہنمائی کے نام پہ بولنے لگا آپ نہیں مان سکتے آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کس سے لے رہے کہاں سے لے رہے کیوں لے رہے آپ کو سمجھنا پڑے گا جو علماء آپ کے سروں سے لے کر آپ کی توحید آپ کے اپنے ایمانیات آپ کے عقائد آپ کی عبادتیں آپ کے اپنے حلال و حرام کے معاملات آپ کے اپنے روز مرہ کے معمولات آپ کے آداب آپ کے اخلاق سارے مسائل میں شرعی رہنمائی علماء کریں گے اور جو مسائل نوازل میں ہو ان میں بھی علماء ہی کریں گے جب سارے مسائل آپ علماء سے لیتے ہیں تو ان مسائل میں نوازل میں بھی اگر وہ شرعی مسائل ہے تو آپ کو علماء ہی سے لینا پڑے گا کوئی بھی آدمی مائک پکڑ کے بیٹھ گیا کوئی بھی آدمی مائک پکڑ کے شروع ہو گیا اور آپ نے کہا یہ امت کا رہنماء ہے دیکھیں یہ وہ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے امت کے مسائل اور زیادہ علجتے جاتے ہیں اور زیادہ کامپلیکیٹڈ ہوتے جاتے ہیں اور اس میں ہوتا کیا ہے سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے امت کے علماء اگر مل کر بات کرے گے قریب قریب اتفاق ہوگا قریب قریب اس میں کوئی شک نہیں کہ بساوقات علماء کی رائے میں بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن علماء اور علماء کے اختلاف کے مقابلے میں علماء اور عوام الناس کا جب اختلاف آپ دیکھیں گے انتشار، انارگی، بدنظمی، بے ترتیبی بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گی تو امت کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ نوازل میں جو علماء ہیں ان کو ان سے مسئلہ لینے کے بجائے ہر ایرے غیرے سے لیتے ہیں نوازل کا مسئلہ حل ہونے سے زیادہ یہ انتشار خود ایک مسئلہ بن جاتا ہے یہ لوگوں کا اپنا اپنا جو ہے الگ الگ نظریہ ہر آدمی کے اپنی ایک رائے یہ خود ایک اپنی جگہ پر مسئلہ بن جاتا ہے اور پھر لوگ مسئلہ بھول جاتے ہیں آپس میں لگے رہتے ہیں تو صحیح میں صحیح وہ غلط یہ صحیح اس عالم نے نہیں سمجھا اس نے نہیں سمجھا اس میں علش کر رہ جاتے ہیں یہ امت کا نقصان ہے یہ انتشار یہ انارکی یہ بدنظمی یہ بے ترتیبی یہ لوگوں کا الگ الگ سٹینڈ لینا لوگوں کا الگ الگ بکھر جانا یہ امت کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے اور یہی مسئلہ سیاسی اور انتظامی معاملات سے بھی جڑا ہوا ہے میں نے جیسے کہا جو اس میدان کے ہیں ان کو آگے آ کر رہنمائی کرنی چاہیے اور اگر ان کو کہیں مشکل پیش آ رہی ہے کچھ میں شرعی رہنمائی ہے علماء سے مشورہ ان کے علم سے استفادہ کرنا چاہیے اور یہ اگر ہوتا ہے تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ یہ سمجھیں کہ یہاں سیاسی معاملات میں ہر آدمی الگ الگ رائے اسٹریٹیجی نہیں اپناتا دیکھو آپ تصور کرو میدان جنگ میں آپ کھڑے ہیں ایک مثال دے رہا ہوں میدان جنگ میں آپ کھڑے ہیں اب لشکر کا ایک کمانڈر یا لشکر کے جو بھی کمانڈر اور اس کی ٹیم ہیں وہ آپ کو یہ گیڈنس دینا چاہتے ہیں آپ کہیں کہ نہیں میں دشمن کو ادھر سے جا کے ماروں گا میں دشمن کو ادھر سے جا کے ماروں گا میں ایسے دفاع کروں گا ویسے دفاع کروں گا آپ کا لشکر اتنا بکھر جائے گا کہ آپ کو دشمن اور آسانی سے آپ کو ختم کر دے گا یہ دنیا کی موٹی سی بات ہے یہاں آپ کو وہ سب سے پہلے یک سوئی لانی ہے اور یک سوئی لانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ممبر ایک ہونا چاہیے آواز ایک آنی چاہیے اور ایک نہیں کم سے کم جہاں تک اختلاف کو گھٹایا جا سکتا ہے قریب سے قریب تر بات کی جا سکتی ہے اس لیے کہ یہاں ہمارے پاس جو نظام ہے اس میں قریب قریب تر کم از کم بات لائی جا سکتی ہے یہ انتشار نہیں پیدا ہونا چاہیے آج یہ ہماری انار کی یہ انتشار یہ بدنظمی بے ترتیبی ہر آدمی ایک نیا گائیڈ لائن نیا انداز آپ کو دیتا ہے ایسے کرنا چاہیے دوسرا کہتا ہے ایسے کرنا چاہیے میں نے جو بات کہی نا مسئلہ رہ جاتا ہے اب یہ دونوں علشتیں میرا طریقہ اس میٹر کو ہینڈل کرنے کا میرا طریقہ سہی ہے اس قضیعے کو حل کرنے کا میرا طریقہ سہی ہے اور دوسرا کہتا ہے میرا طریقہ اب اس میں بھی لوگ مسئلہ بھول جاتے ہیں اپنی تنظیمیں اپنی جمعیتوں کی عصبیت میں آ جاتے ہیں اب یہ ہے کہ میری جمعیت غلط نہیں ہو سکتی میری جماعت غلط نہیں ہو سکتی یہ انار کی انتشار ہے میرے بھائیو اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ دین کا مسئلہ ہو یا سیاست کا مسئلہ ہو وہ شرعی مسئلہ ہو یا انتظام و انسرام کا مسئلہ ہو ہر دو مسائل میں وہ جو مرکزیت اسلام نے آپ کو دی وہ جو مرکزیت اسلام نے آپ کو دی ہے اس مرکزیت کو بحال کریں بحال رکھیں برقرار رکھیں اور اسی مرکزیت کی روشنی میں حد تل مقدور ایک کریں رد عمل دیں یا آگے بڑھنے کی کوشش کریں اقدام کریں کہ یہی سے آپ کا صحیح راستہ کھلے گا میں آپ کو بتاؤں اسلامی شریعت میں قرآن و سنت کے آیات اور احادیث میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں اتنے شواہد اتنی آیات اتنی احادیث ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ یہی طریقہ دین کا معاملہ ہو تو علماء سے اور اگر سیاست کا معاملہ ہو تو حکمران یا حکمران کے نائیبین یا ان کے قائم مقام جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ شرعی مسئلہ ہو علماء کی رہنمائی ہو سیاست دانوں کو علماء کے ساتھ چلنا چاہیے اور اگر انتظامی امور کا مسئلہ ہو اور حکمران ایک فیصلہ لیتا ہو علماء کو ان کے ساتھ چلنا چاہیے اسلامی شریعت نہیں ہے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے یہ معاملات اسلامی شریعت کے اتنے واضح ہیں کہ ہم اور آپ اگر اس وضاحت کو اپنی دل و دماغ میں بٹھا کر اپنی زندگی میں اسے اپنا اصول بنا لیں تو یقین مانیں ہماری بکھری ہوئی باتیں ہمارے بکھرے ہوئے مواقف یعنی سٹینڈ جو لیتے ہیں ہم یہ سب مل کر ایک سٹینڈ ہو جائیں گے تو ہماری قوت کا اصل میں ہمارے اپنے سٹینڈ کا اصل میں صحیح ترجمانی ہو پائے گی صحیح انداز سے ہم اپنے حالات کو صدارنے سبھالنے کے طرف بڑھ پائیں گے میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں قرآن و سنت اس بات پہ شاہد ہیں صحابہ کے مواقف اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ اسلامی شریعت نے ہمیں یہی مزاز دیا ہے یہی انداز دیا ہے یہی طریقہ سکھلایا ہے آپ اس سلسلے میں قرآن و سنت کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بہت سارے طرز عمل بتلائیں منافقین کے الگ الگ انداز بتائیں وہ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں ان کی غلطیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی کہی کہا اللہ کے نبی کے زمانے میں مرجع مرجعیت اللہ کے نبی کے پاس دین میں بھی سیاست میں بھی سب میں اللہ کے نبی کے پاس ان منافقین کا طریقہ کیا تھا اِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اَوِلْخَوْفِ شاہِ امن و امان کی بات ہو یعنی کوئی خوشخبری کی بات ہو یا پھر یہ کہ کوئی خوف کی بات ہو مفسرین نے لکھا کہ اللہ کے نبی چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں لشکر بھیجا کرتے تھے کبھی وہ فتحیاب ہوتے کبھی وہ ناکام لاؤٹتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو بھی ریزلٹ آیا جو بھی آؤکم آیا ان میں سے کون سی بات عام لوگوں کو بتانی کی ہے کون سی بات بتانے کی نہیں ہے اس لیے کہ عام لوگوں کی جذبات عام لوگوں کے احساسات ہر چیز کو ویسے قبول نہیں کرتے جیسے ایک ذمہ دار کا معاملہ ہوتا ہے اسلامی شریعت کہتی ہے کہ یہ معاملہ ذمہ دار کی طرف لوٹا دینے چاہیے اب ذمہ دار جسے دین کے معاملے میں اللہ نے ذمہ دار بنایا اور جسے دنیا کے معاملے میں اللہ نے ذمہ دار بنایا یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امت کی خیر قاہی کو مدے نظر رکھتے ہوئے کیا بات عوام کو بتانی ہے کیا بات نہیں بتانی ہے کون سی بات لوگوں کو کس وقت بتانی ہے کون سی بات کس وقت نہیں بتانی اس کا لحاظ رکھ کر ذمہ دار بات کریں گے لیکن یہ منافقین کیا کرتے ہیں یہ منافقین اس معاملے کو ذمہ دار تک جانے نہیں دیتے اس سے پہلے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی یہ منافقین کا طرز عمل تھا اس طور میں کہ جو معاملہ ذمہ دار کے پاس جانا چاہیے اس تک جانے سے پہلے یہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے اداعو بھی اپنی طرف سے ایک اسٹینڈ لے کر لوگوں میں اس خبر کو پھیلا دیتے ہیں اللہ نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ الَرْرَسُولِ وَإِلَىُٰ الْأَمْرِ مِنْهُمْ اگر انہوں نے ایسا کرنے کے بجائے ایسا کیا ہوتا کہ رسول تک وہ بات پہنچاتے خبر مل گئی رسول تک پہنچو ذمہ دار تک بات لے جاؤ وَإِلَىُٰ لِلْأَمْرِ مِنْهُمْ جو تمہارے ذمہ دار ہیں ان تک پہنچاؤ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ تو ان مسائل سے جو استنتاج ذمبات کرنے کی صلاحیت رکھنے والے شرعی مسئلہ ہو تو علماء سیاسی مسئلہ ہو تو نتائج اخذ کرنے ایک اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے تیع کرنے والوں کی جن کے پاس آتھارٹی ہیں جن کے پاس صلاحیت بھی ہے آتھارٹی بھی ہے وہ اگر کوئی ایک نتیجہ اخذ کر کے امت کے رہنمائی کر دیں تو کتنا ہی اچھا ہوتا کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اپنے ہاتھ میں لے کر اس مسئلے کو عام کرنے کے بجائے رسول اللہ کی طرف یا ان کے جو ذمہ دار ہیں ان کی طرف لوٹا دے تو کتنا ہی اچھا ہوتا لیکن المنافقین نے ایسا نہیں کیا اللہ نے کہا اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ یہ چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ورنہ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ تمہاری یہ روش شیطان کی روش تھی وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُمْ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيطَانِ تم شیطان کے پیروکار ہو جاتے اللہ قلیلہ مگر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے ذریعے اس صورتحال کو شیطانی روش پر چلنے سے بچا لیا میرے بھائیوں اس آیت کی تفسیر آپ قرآن مجید کی مختلف تفسیر میں جا کر دیکھئے مختلف تفسیر میں دیکھنے کے بعد آپ کے سامنے یہ بات اچھی طرح سے واضح ہوگی کہ قرآن کی سائد میں اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں یہ طریقہ بتایا ہے کہ امت کے جو مسائل امت کے ہوتے ہیں جن کو ہم نوازل کہتے ہیں عام مسئلہ جو امت کے لئے مسئلہ بننے والا ہے ایسے مسئلے کو ذمہ دار علماء یا خکمران یا ان کے قائم مقام جو بھی ہیں ان کے حوالے نہ کر کے اپنے ہاتھوں میں لے کر میدان مارنے کی کوشش کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں یہ مومنانہ روش نہیں ہے یہ اہلِ نفاخ منافقین کا طریقہ تھا اس لیے کہ وہ امت کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے تھے اور پھیلتا تھا انتشار آج ہو سکتا ہے نیتوں میں خلل نہیں ہوگا آپ سمجھیں یہ بات آج ہو سکتا ہے ایسا کرنے والے لوگ منافق نہیں ہوں گے یعنی ان کے دل میں ایمان ہوگا وہ ایمانی جذبے میں کرتے ہوں گے لیکن آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی کام کے صحیح ہونے کے لیے صرف نیک نیتی کافی نہیں ہوتی صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقہ اپنانا ضروری وہ نیتوں میں منافق نہیں ہوں گے لیکن طرز عمل میں یہ طرز عمل منافقانا ضرور ہے کہ لوگ ایسی روش اختیار کریں بھائیوں ان الفاظ کی سختی کو آ کسی پر اس معنی میں نہ لیں گے کسی کو گالی دی جا رہی برا بلا کہا جا رہا ہے یہ آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے یاد دہانی کروائیے کہ یاد دہانی مومنین کو فائدہ پہنچاتی کہ اسلام نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا ہے سبحان اللہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی پیشنگوئی فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے عدرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ستکون سنوات خدعات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے ماہ و سال آئے گے ایسے روز و شب آئے گے ایسے دن ایسے ساتھیں ایسی گھڑیاں آئیں گی خدعات جو دھوکے سے بھرپور ہوگی دین کے نام پہ دھوکہ سیاست کے نام پہ دھوکہ تجارت کے نام پہ دھوکہ معاملات کے نام پہ دھوکہ ہر معاملے میں لوگوں کو دھوکے کی ذکہ سامنا ہوگا اور دھوکے اس قدر زیادہ ہوں گے کہ لوگ جو ہے ان سالوں کو آپ اگر نام دے سکیں گے تو ان کا سب سے بڑی پہچان یہی ہوگی کہ ان میں لوگوں کے ساتھ بڑے دھوکے ہوں گے اللہ کی ربی نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایسا دھوکہ ہوگا کہ یصدق فیہ الكاذب و یکذب فیہ الصادق و یمتمن فیہ الخائن و یخوون فیہ الأمین اللہ کے نبی نے فرمایا دھوکے کا ایسے ماہو سال ہوگے کہ لوگ سچ کو جھوٹ سمجھیں گے سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا قرار دیں گے اور امانتدار کو خائن سمجھا جائے گا اور خیانت کرنے والے کو امانتدار سمجھا جائے گا اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے قریب ایسے ایام آئیں گے ماہو سال آئیں گے اور آگے آپ نے یہ فرمایا کہ ایسے ہی ایام میں یہ فتنہ بھی ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دنوں میں روئے بضا بولنے لگے گا یہ روئے بضا کیا ہے صحابہ کے لئے بھی یہ لفظ نیا تھا یا اس سے مراد سمجھنی صحابہ کو مطلوب تھی تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ روئے بضا کا مطلب کیا روئے بضا بولے گا کا مطلب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تفسیر فرمائی آج ہم اور آپ نوازل میں اس تفسیر کو یاد رکھیں یہ نبی علیہ السلام کی پیشنگوئی کا عملی مظاہرہ تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل تافیہ یتکلم فی امر العام اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا آدمی جس کا کوئی وزن نہیں وزن کیسے آتا ہے وزن مسلمانوں کے اعتبار سے آتا ہے کہ یا تو علم کی وجہ سے علماء کی سفن اس کا شمار ہو یا امت کے لوگوں نے اس کا شمار امت کے ذمہ داروں میں کیا ہو یا تو حکمران ہو یا علماء میں یہاں سے وزن ہے لیکن کہا الرجل تافیہ کم وزن بے وزن بے وقعت قسم کا آدمی یتکلم فی امر العام ان مسائل میں گفتگو کرے گا ان مسائل پہ بولے گا جو مسائل لوگوں کے ہیں عوام الناس کے ہیں سبحان اللہ کتنی سچی تصویر اللہ کے نبی نے یہاں پیش کی کتنا اچھا منظر اللہ کے نبی نے بتایا اور اچھا اس معنی میں کہ یہ واضح ہے اور کتنی بری صورت حال کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ معاملہ جب پورے لوگوں کا ہو تو بولنا بھی اس کو چاہیے جس پر پورے لوگوں کی ذمہ داری ہے جن پر پورے لوگوں کی شرعی ذمہ داری رہنمائی کی ذمہ داری ہے وہ شرعی مسئلے میں بولے جن پر پورے لوگوں کی سیاسی ذمہ داری ہیں وہ سیاسی مسائل میں رہنمائی کی بات کریں غلطی کریں گے دھوکہ ہوگا کبھی بیشی لیکن یاد رکھو اسلامی شریعت بتاتے جن کو اللہ نے آتھارٹی دی انہیں کو اس معاملے میں بولنا چاہیے لیکن اگر ایسا نہ ہو کر الرجل التافح ہر ایرہ غیرہ نتو خیرہ اگر بولتا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں یہ قرب خیامت کی نشانی ہے میرے بھائی نوازل میں اگر ہر ایرہ غیرہ نتو خیرہ بولنے لگتا ہے تو یہ قرب خیامت کی نشانی اس حدیث کی الگ دوسری روایتوں میں ایک لفظ اور آیا السفیح یتکلمو فی امر العام سفیح عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں ایسی عقل والا جس کی عقل ابھی پختہ نہیں ہوئی ہے جو تجربوں کی چھنی میں چھنی نہیں ہے ایسا آدمی جو جذباتیت کا شکار ہے جس کی اپنی عقل ابھی رشد کو نہیں پہنچی ہے سفیح اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی عقل سے زیادہ اپنے جذبات سے کام لیتا ہے اللہ کے ربی نے کہا السفیح یتکلمو فی امر العام ایسا جذباتیت رکھنے والا جس کی سمجھداری پر اس کی جذباتیت غالب ہو ایسی جذباتیت رکھ کر بولنے والا امت کے مسائل میں اللہ کے ربی نے اسے قرب خیامت کی نشانی قرار دیا تیسری روایت میں اللہ کے نبی سے یہ الفاظ آئے الف ویسقو یتکلمو فی امر العام فاسق بدین قسم کا آدمی دین سے کوئی تعلق نہیں لیکن امت کے فکر کی بات کرتا ہے یاد رکھو بھائیو دنیا کی ہر قوم دین سے بے نیاز ہو کر طاقتور ہوتی ہے اسلام نے اسلامی شریعت نے ہمیں بتایا مسلمان کی عزت و طاقت اس کی اپنی دینداری سے جڑی ہوئی ہے اور امت کے مسائل پہ بولنے لکھنے کے لیے بھی آدمی کا دینداری سے تعلق بہت ضروری ہے تاکہ وہ دیانتدار ہو امانتدار ہو خیرقا ہو اور مسائل کا علم رکھنے والا ہو بدین قسم کا آدمی آ کر امت کے مسائل میں بولنے لگے اللہ کے نبی نے کہا یہ قرامت کے علامت ہے سبحان اللہ میرے بھائیو نوازل میں آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کو بولنا چاہیے وہ نہ بولیں یا ان کے بولنے سے پہلے دوسرے لوگ بولتے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کا یہ مصداق نظر آتے ہیں اللہ کے نبی نے جو پیشنگوئی فرمائی اس کی عملی شکل نظر آتے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا ہے سبحان اللہ اس لئے اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہم اور آپ اس منیادی مسئلے کو یاد رکھیں کہ مرجعیت برقرار رہنی چاہیے علماء کو رہنمائی کرنی چاہیے عمراء کو رہنمائی کرنی چاہیے اور امت کے عام لوگوں کو علماء اور عمراء کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے دیکھو اسلامی شریعت کی تعلیم کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں اس میں کوئی زمانت نہیں کہ سب ہمیشہ صحیح کریں گے ان کے بعض فیصلے غلط آ سکتے ہیں ان کے بعض اجتہادات غلط ہو سکتے ہیں ان کے مسائل کو تیہ کرنے میں غلطی ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود سب کو مل کر چلنا ہے تاکہ اس غلطی کی اصلاح بھی ساتھ چلتے ہوئے ہوگی اگر ہر غلطی پہ بٹنے لگے ہر غلطی پہ بکھرنے لگے تو پھر بکھر کر آپ جتنا نقصان کریں گے ساتھ رکھ کر ہونے والے نقصان سے زیادہ ہوگا یہ نقصان اسی لئے اس بات کو آپ یاد رکھیں آج یہ صورتحال ہے کہ یہ جو روائی بضا یا الرجل التافہ بے وقت لو یا جن کی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام نہیں دیا کہ جہاں سے وہ بولیں ایسے لوگ اگر بول رہے ہیں تو آج یہ امت کے لئے فتنہ نہیں تو کیا کہ جو معتبر لوگ ہیں ان کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے اور جو لوگ غیر معتبر ہیں لوگ انہی کو دین کا خیرقہ امت کا خیرقہ سمجھتے ہیں یہ وہ فتنہ ہے جس سے امت گزر رہی ہے میرے بھائیو آئیے میں آپ کے سامنے ذرا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ میں اجمعین کے مواقف رکھتا ہوں کہ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا صحابہ کا طرز عمل کیا تھا کوئی بھی مسئلہ تھا شہ امت کا کوئی مسئلہ تھا یا دین و شریعت کا کوئی اہم نیا مسئلہ جو مسئلہ ابھی لوگوں کے درمیان اہل علم کے اجتہاد کا محتاج ہے اہل علم کی رہنمائی کا محتاج ایسے مسائل میں صحابہ تابعین دبے تابعین کا موقف کیا تھا ایک اثر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اثر تابعین میں سے حضرت حسن بصری امام شعبی وغیرہ تابعین ہیں ان تابعین سے یہ مسئلہ مروی ہے کہ فتنوں کا جب آغاز صحابہ کے دور کے بعد ہوا تو یہ فتنہ اس وقت سے شروع ہوا کہا کہ یہ لوگ ایسے مسائل میں گفتگو کرتے ہیں کہ اگر عمر کا زمانہ ہوتا تو عمر اہلِ بدر کو اس کے لئے اکٹھا کر لیتے کیا مطلب ہے اس اثر کا اس اثر کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پہل ہوتا یہ تھا کہ حضرت ابو بکر پھر حضرت عمر دونوں کی یہ رویش تھی دونوں کا یہ طرز عمل تھا کوئی مسئلہ پیش آتا قرآن میں دیکھتے مل جاتا فیصلہ کر دیتے کوئی مسئلہ پیش آتا قرآن کے ساتھ حدیث میں دیکھتے مل جاتا فیصلہ کر دیتے قرآن و سنت میں کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو صحابہ میں سے پوچھتے کہ مجھے تو نہیں معلوم آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا کوئی مسئلہ پیش آیا ہو اگر ان میں سے کوئی بتا دیتا کہ ہاں مجھے فنا واقعہ یاد ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے لیکن قرآن و سنت میں نہ خود کو ملتا نہ صحابہ سے پوچھ کر وہ ملتا تو کیا کرتے حضرت ابو بکر صدیق اہلِ بدر کو اکٹھا کر لیتے کہتے تم سب مل کر اس سلسلے میں مشورہ دو کہ شرعی فیصلہ کیا ہونا چاہیے حضرت ابو بکر کا یہی طریقہ تھا حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کی یہی رویش تھی حضرت حسن بصری امام شعبی و دیگر طابعین نے یہ بات کہی ہے کہ فتنے ایسے شروع ہوئے یہ ہمارے دور میں ہم نے جو فتنے دیکھے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہر کوئی ایسے مسائل میں زمان کھولتا ہے فتوہ دیتا ہے کہ اگر وہ عمر کے سامنے پیش آتے تو عمر اپنی زمان کھولنا جوہے گوارہ نہیں کرتے وہ اہلِ بدر کوئی کٹھا کر ناپسند کرتے آپ جانتے ہیں عمر کون ہے حضرت عمر کے فضائل آپ نے سنے حضرت عمر کے فضائل آپ نے سنے اور آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب بھی سنا ہے اللہ کے نبی نے اپنے خواب میں بتایا کہ میرے پاس مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ مجھے ایک پیالہ دیا گیا میں نے پیا میرے بعد میرے ایک اور ساتھی ایک اور ساتھی کو میں نے دیا انہوں نے بھی پیا ان کے بعد دوسرے ساتھی کو دیا انہوں نے بھی پیا اور خوب پیا خوب پیا یعنی خوب جی بھر کر پیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد پینے والے ابو وکر تھے ان کے بعد پینے والے عمر تھے اور خوب جو پیئے وہ حضرت عمر تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پتایا آپ کو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ جو دودھ کا پیالہ پینے کا خواب آپ نے دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے اللہ کے نبی نے کہا اول تو العلم میں نے یہ تعبیر اس کی لئے ہے کہ یہ علم لینے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر نے اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ علم لیا ہے اور اس کے بعد عمر نے لیا اور عمر نے لیا تو بھرپور پیا ہے حضرت عمر کے تعلق سے ایک اور خواب بھی اللہ کے نبی نے بیان کیا حضرت عمر کے بارے میں کہا میں نے دیکھا میرے بعد جو چادر لوگوں کے پاس حضرت ابوبکر کا تذکرہ کیا اور کہا عمر کا مسئلہ میں نے دیکھا یہ جر ریدہ وہ اپنی چادر کھینچتے جا رہے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ عمر کا دین ہے عمر کی دینداری ہے سر تاپا وہ دین میں ڈوبے ہوئے یہاں تک کہ جیسے آدمی چادر اپنے جسم سے بڑی ہو جائے تو کھینچتا ہوا چلتا ہے دین عمر کے اندر اتنا ہے کہ عمر اپنے دین کو گیا چادر کی طرح کھینچتے ہوئے چل رہے ہیں ایسی نبی کی شہادتیں رکھنے والے عمر کا طرز عمل یہ تھا کوئی نازلہ کوئی نیا مسئلہ آتا اپنی طرف سے فتوہ دینے کے بجائے اہلِ بدر کوئی کٹھا کر لیتے تھے سبحان اللہ یہ صحابہ کا طرز عمل ہے اور نوازل میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہر عائرہ غیرہ نتو خیرہ شروع ہو جاتا ہے میرے بھائیوں دین کے لئے اگر بولنا ہے دین کے لئے اگر بات کرنی ہے تو پھر دین کے ان اصولوں کا لحاظ رکھو امت کے لئے اگر آپ کو بات کرنی ہے تو امت کے خیر القرون بلکہ ابدل ترین علمی عملی انتظامی ہر اعتبار سے مثالی شخصیات کی اس طرز عمل کو اپنے سامنے زندہ رکھو سبحان اللہ میں آپ کو بتاؤں شرعی مسائل میں صحابہ کے موقف کیسا تھا حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ مسجدِ کوفہ کوفہ کے مسجد میں کچھ لوگوں کو اکٹھا دیکھا وہ کیا کر رہے ہیں حلقہ بنائے بیٹھیں ایک آدمی ہے درمیان میں وہ کہتا ہے سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ سب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پھر کہتا ہے سو مرتبہ تسبیح پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ اور ساتھ میں یہ بھی دیکھا کہ کچھ کنکریاں وغیرہ اکٹھا کی اس پر گن رہے ہیں ایک دو تین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ جو کنکریاں ان کو گن رہے ہیں ان پر گن رہے ہیں حضرت ابو موسیٰ علی رضی اللہ عنہ قوم ہیں آپ کو پتا ہے صحابی رسول ہیں وہ خود صحابی نبی کے شاگرد ہیں اور امت کے اہل علم میں سے ہیں ابو موسیٰ علی رضی اللہ عنہ کوئی گمنام صحابی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علی کے جلیل القدر تلامیدہ شاگردوں میں سے ایک ہیں لیکن حضرت ابو موسیٰ علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا نیا مسئلہ نیا مسئلہ نئی صورت حال فوراں ریاک کیا فوراں جواب دے دیا کہا نہیں شہر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود ہے جو ان سے بڑے عالم ہیں علم کے معاملے میں ان سے عالی درجہ رکھنے والے حضرت ابو موسیٰ علی گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس اور جا کر ان سے کہا کہ عبداللہ نہیں تھی دیکھنے میں تو بظاہر اچھا کام کرتے نظر آتے لیکن ایک دم نئی شکل میں کر رہے ہیں سبحان اللہ نیا مسئلہ نئی صورت حال آتی ہے تو صحابہ میں سے جو علماء ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بہتر علماء سے مشورہ کریں گفتگو کریں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو لے کر آئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے انکار کیا نکیر کی کہ ٹھوکا ان کو کہا یہ غلط کر رہے ہو بتانا کیا ہے واقعی کی تفصیل سے قتل اذر میں بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے جہاں کا مسئلہ ہے وہاں کے اہل علم سے رابطہ کرتے ہیں اب یہاں بھی ایک مسئلہ وہ بھی بتانا لوگ چاہتے ہیں کہ ہر مسئلے میں فتوہ جو ہے کسی مخصوص علم ہی سے آئے کسی اور سے نہیں اسلامی شریعت کا یہ ثابتہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے کے لئے جو اہل علم رکھے ہیں ان اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں کے مسائل کے لئے ذمہ دار بنایا ہے اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے سے بڑے اہل علم کے علم سے استفادہ کریں ان سے مدد لیں ان سے روشنی لیں اور لے کر امت کے رہنمائی کریں جیسے حضرت ابو موسیٰ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کوفہ میں رہتے ہوئے رابطہ کیا لیا اور لے کر رہنمائی کہ صحابہ کا یہ طرز عمل تھا بھائی میں آپ کو بتاؤں یہ جو صورت حال ہے کہ دین کے مسئلوں میں کوئی بھی بولتا ہے فتوہ کوئی بھی دیتا ہے یہ طرز عمل صلف صالحین کے پاس بلکل نہیں تھا پسن نہیں کیا جاتا تھا لوگ کرتے تھے تو صلف صالحین اس میں نکیر کرتے تھے امام احمد بن حمل رحمت اللہ یہ علیہ کے پاس لوگوں نے آ کر پوچھا اگر کسی آدمی کو ایک لاکھ حدیثیں یاد ہیں تو کیا وہ فتوہ دے سکتا ہے کہا نہیں کہا دو لاکھ حدیثیں یاد ہیں فتوہ دے سکتا ہے کہا نہیں تین لاکھ حدیثیں یاد ہیں فتوہ دے سکتا ہے کہا نہیں چار لاکھ حدیثیں یاد ہیں وہ فتوہ دے سکتا ہے راوی کہتے ہیں کہ امام احمد بن حمل رحمت اللہ انہیں ہاتھ سے صرف اشارہ کیا یعنی مطلب یہ کہ اس کو بھی نہیں دینا چاہیے لیکن چار لاکھ حدیثیں یاد ہیں تو شاید کام چل جائے یہ کیا مسئلہ ہے آپ نے کبھی سمجھا امام احمد بن حمد رحمت اللہ یا علیہ اپنے زمانے کے حافظ حدیث ہیں ان کو اس کا پتہ ہے کہ کتنی حدیثیں پڑھنے کے بعد آدمی دین کی بنیادی باتوں سے دین کے اصولوں سے واقفیت رکھ سکتا ہے اس کی روشنی میں حضرت احمد بن حمد رحمت اللہ یا علیہ کا یہ جواب ہے آپ دیکھیں مسند احمد کو امام احمد بن حمد نے سات لاکھ حدیثوں سے منتخب کیا تھا اب اگر اس کا حساب لگا کر دیکھ لیں تو امام احمد بن حمد رحمت اللہ یا علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آدمی وہی بات کرے جو دین کے تمام مسائل میں سے اکثر حصے کو جانتا ہو وہی آدمی مسئلے پر گفتگو کرے سبحان اللہ یہ امام احمد بن حمد کرتا ہے کردہ مناج ہے یہ وہ راستہ جس پہ صلف سالین نے ہماری رہنمائی کی اور جو لوگ ان کی پاوندی نہیں کرتے وہ لوگ کیا کرتے ہیں امت کے لئے مسائل زیادہ پیدا کرتے ہیں اسی لئے ربیع تر رائے امام مالک کے استاد ہیں ربیع تر رائے کو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں بہت زیادہ رو رہے ہیں بیٹھ کر رو رہے ہیں پوچھا کیوں رو رہے ہیں کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ عالم کے بجائے غیر عالم سے فتوہ پوچھنے لگیں سبحان اللہ کہا علماء کو چھوڑ کر غیر عالم سے فتوہ پوچھ رہے ہیں وَضَهَرَ فِي الْإِسْلَامِ أَمْرُ نَظِيم اسلام میں ایک بہت بڑی عظیم تبدیلی یا بہت بڑی غلطی رواج پا رہی اسے دیکھ کر میں رو رہا ہوں اور اس کے بعد ربیع تر رائے نے ایک بات کہی کہا کہ اللہ کی قسم یہ لوگ جو بغیر علم کے فتوہ دے رہے ہیں بغیر علم کے لوگوں کو رہنمائی کرنے کے لئے آگے بڑھ کر آ رہے ہیں اللہ کی قسم مجھے تو لگتا ہے چوروں ڈاکووں کو جیسے قائد میں رکھا جاتا ہے چوروں اور ڈاکووں سے زیادہ ان کو قائد میں رکھا جیادہ ضروری ہے سبحان اللہ کیوں چور لوٹتا ہے تو لوگوں کا مال لوٹتا ہے ڈاکو لوٹتا ہے تو لوگوں کا مال لوٹتا ہے بے علم آدمی فتوہ اگر دیتا ہے امت کی جان و مال سے آگے بڑھ کر ان کے دین و ایمان کا نقصان کرتا ہے اسلامی شریعت اس مسئلے میں بہت صاف موقع پر رکھتی ہے کہ نوازل جب آتے ہیں نئے مسائل آتے ہیں ہر اہرے غیرے کو اس مسئلے پر بولنا نہیں چاہیے میرے بھائیوں میں اپنی گفتگو کو اور آگے لے کر جانا نہیں چاہتا کافی وقت میں نے لے لیا ہے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بڑی اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھو یہ جو بات ہے بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ علماء کی مناپولی ہے کیا یہ انہی کی جاگیر ہے کیا انہی کا اپنا اختیار ہے کسی اور کا نہیں ہے کیا آپ یقین کرو کہ یقیناً علماء کی مناپولی ہے کیوں ہے اس لیے کہ ہر میدان میں مناپولی ہے میں ڈاکٹر رہا نہیں ہوں جا کے سرجری کروں گا آپ کرنے دیں گے میں آرکیٹیکٹ نہیں ہوں آپ کے بیلڈنگ میں آ کے بولوں گا کہ اس پلر کو ادھر سے ہٹا کے ادھر لگا دو لگا دیں گے میں آپ کے بزنس میں آنوں میں نے کوئی کورس نہیں کیا میں آپ کو آ کر بولوں گا سرمایہ ہے اس میں سے نکال کے اس میں لگا دو لگا دیں گے ہر میدان کی اپنی مناپولی ہوتی ہے ہر آدمی اپنی جگہ پر اپنی ایک حیرار کی رکھتا ہے اپنا ایک رکھتا ہے سسٹم دین بھی یہی کہتا ہے کہ دین کے مسائل میں عالم بولے گا غیر عالم نہیں آئے گا اسے رہنمائی کرنے کا حق اللہ نے نہیں دیا ہے لوگ کہتے ہیں علماء رہنمائی نہیں کرتے پوچھو آکے علماء سے بات کرو میں نے کہاں پہلی بات علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ رہنمائی کریں اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو آپ شروع ہو جائیں گے آپ اپنے طور پر شروع ہو جائیں گے ڈاکٹر اگر آپ کو بروقت نہیں ملتا ہے علاج کرنے کے لیے خود کی سرجری خود کر لیتے ہیں اپنے بیٹے کا پیٹ کٹنے کے لیے تیار ہیں آپ یہ کونسی سوچ ہے جس کو لے کر ہم آتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں منوپولی ہے ہاں بالکل ہے دین کے معاملے میں علماء کی ہے حکومت کے معاملے میں حکمرانوں کی ہے ذمہ داری میں ذمہ داروں کی ہے ہاں اسلامی شریعت یہ ضرور کہتی ہے آپ جائیں بات کریں گفتگو کریں سوال کریں اس کا دروازہ آپ کے لیے کھلا رکھا ہوا ہے بند نہیں کیا آپ جا کر پوچھیں آپ جا کر سوال کریں رہنمائی کے لیے آپ بات کریں کریں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نہیں کرتا میں کروں گا اسلام کے تر نہیں ہے میرے بھائیوں دیکھو حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی وہ بات کہوں گا اور ماضی قریب ایک مثال دے کر میں اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں گا حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے کہتے تھے الفتنة اذا اقبلت عرفہا العالم یا کل عالم و اذا ادبرت عرفہا کل جاہل کہتے تھے جب فتنہ آتا ہے جب فتنے آتے ہیں تو عالم اسے پہچان لیتا ہے ابھی آ رہا ہے فتنہ عالم اسے پہچان لیتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے علم کی برکت ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ نگاہ بصیرت ہے جو عمت کی تاریخ عمت کے اندر پیدا ہوئی بیداتے ہیں ان کے پیچھے محرکات اسباب اور عمت کے اندر آئے فتنوں کو دیکھنے کا نتیجہ کہ وہ ان کی ماہر ہوتے ہیں علماء فتنوں کو آتے ہوئے دیکھ کر وہ اسے پہچان لیتے ہیں لیکن آدمی عام آدمی کب فتنوں کو پہچانتا ہے جب فتنہ آتا ہے لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کر کے چلا جاتا ہے اس کے بعد جا کر علماء پہچان اور اس کے بعد جا کر عواموں سے پہچانتی میرے بھائیو اس مسئلے کو آپ یاد رکھو اور یہ بات بھی یاد رکھو ماضی قریب کے تجربات ہیں میں ایک مثال صرف دوں وقت اجازت نہیں دیتا کہ تفصیل میں جاؤں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نوازل کے وقت میں ہمیں زیادہ مہتاد ہونا چاہیے اس لیے کہ نوازل میں لوگ حیران ہوتے ہیں لوگوں کے اندر جذباتیت غالب ہوتی ہے لوگوں کے سامنے ایک واضح راستہ نہیں ہوتا ایسے موقع پہ نوازل کی آر میں فتنے داخل ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اس لیے نوازل میں آدمی کو زیادہ موتاد ہونا چاہیے آدمی کو زیادہ فکر مند ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہے ماضی قریب میں اگر بیس سال کی ملت کی تاریخ دیکھیں ہندوستان کے اندر سے نہیں باہر بھی دیکھیں ملت کی تاریخ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا زیادہ تھی ہوئی کتنے مسلمانوں کا خون بہایا گیا بین الاقوامی سطح پہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ بات کریں کتنے مسلمانوں کے ملک برباد ہوئے کتنے مسلمانوں کی جانیں ان کا مال ان کے عزتیں کتنی ماں بیوا کتنی ماں بچوں کو گوا بیٹھی کتنے بچے یتیم ہوئے اور کتنی اپنی ماں اپنے شوہروں کو گوا کر بیوا ہوئی اس حال یہ مسلمانوں کو پتہ ہے مسلمانوں پر ظلم ہوا حالات ہم اس دور سے گزر رہے جا مسلمانوں کا جان و مال ان کا خون ارزا ہے سستا ہے یہ فتنوں کا دور ہے مسلمان مظلوم ہیں یقیناً یہ بات سچ ہے اور اس ظلم کو دیکھ کر وہ کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں کسک نہ ہو تکلیف نہ ہو درد نہ ہو اللہ کے نبی نے تو کہا تھا نا اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا مَثَلُ اُمِنِينَ فِي تَوَادِّهِم وَتَرَاقُوا مِهِم وَتَعَاطُوا فِيهِم كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِنِ مسلمانوں کا معاملہ ایک دوسرے پہ ترس کھانے کے معاملے میں رام کرنے کے معاملے میں ایک جسم دیسا ہے کہ اِذَ اشْتَقَا مِنْهُ ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تَدَعَ لَهُ سَعِرُ الْجَسَدِ بِسَحْرِ وَالْحُمَّ سارا جسم بخار اور درد سے تپتا ہے یقیناً تکلیف ہوگی اگر ایمان ہے ایمان ہے تو تکلیف ہوگی اگر کہیں بھی کسی پر ناحک ظلم ہوتا ہے اسلام تو یہ کہتا ہے مسلمان کے غیر مسلم پر بھی ظلم ہو اسلام کو پسند نہیں اسلام ظالم کو روکنے کی تعلیم دیتا ہے انسان تو انسان ہے جانور پر بھی اگر ظلم ہو تو اسلام کی نظر میں یہ ناحق ہے غلط ہے اور اسے روکنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے یہ ہے لیکن کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی مظلومیت کا دفاع کرنے اور ان کی مظلومیت میں ان کی مدد کرنے کے نام پر جو کچھ کیا گیا اسی کے دوران کیا دائش جیسا فتنہ نہیں کھڑا ہوا دائش جیسا فتنہ کیا یہی سے اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا لوگوں کے اندر کیا بہت ساری بیداتوں کو داخل کرنے کی یہاں سے کوشش نہیں کی گئی فتنوں کا جب وقت ہوتا ہے نوازل کا جب وقت ہوتا ہے یہ زیادہ نازک وقت ہوتا ہے کہ لوگ منتشر ہوتے ہیں ذہن منتشر ہوتے ہیں افکار منتشر ہوتے ہیں اور لوگوں کے اوپر جذباتیت غالب ہوتی ہے شرعی رہنمائی واضح نہیں ہوتی تو ایسے موقع پر جو نازلہ جو مصیبت ہے جو اس وقت کا نیا مسئلہ وہ ہے اس کی آر میں بہت سارا شر جو لوگوں کے اندر آتا ہے اسی لئے امت کی طرف سے یہ ہے کہ اہل علم کے ساتھ جڑ کر رہیں گے امت کے لوگ اگر اہل علم کی رہنمائی میں کام کریں گے یہاں وہ فتنوں کا صد باب بھی کریں گے اور آپ کی شرعی رہنمائی بھی کریں گے اگر آپ اپنی ذمہ دار اپنے حکمرانوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے وہ فتنوں کا صد باب بھی کریں گے اور اس کے لئے جو ممکن ہے اس کا تدارک کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ہر کوئی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے گا آپ مسئلے کا حل کریں نہ کریں کیا پتہ بہت سارے فتنوں کا دروازہ آپ کی طرف سے کھل جائے میرے بھائیوں میں جو بات دنیا دی پیغام کے طور پر آپ کے سامنے دینا چاہتا تھا وہ یہی کہ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامری منکم اپنی ذمہ داروں کے ساتھ چلنے کا صدیقہ سیکھیں یہ میں بتاؤں آپ کی طرح مجھے بھی شکایت ہے ہمارے اپنے علماء کے طب پیسے ذمہ داروں کے طب پیسے آج آپ کے سامنے میں نے اتنی ساری باتیں کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پورے سو فیصد پاوفیکٹ ہیں اس لیے میں بات کرنا ہوں نہیں مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے علماء کے اندر بھی کہیں نہ کہیں رہنمائی میں کمی کا مسئلہ ہو سکتا ہے ذمہ داروں کے اندر بھی بہت ساری گلے دیاں کمیاں ہو سکتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ایک نیا قبلہ کھول لیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہم نیا محاذ قائم کر لیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہم ان کو چھوڑ کے ہم ایک نئی دنیا امنی بسائیں گے ہم پیر بھی یہ قیس نفرہات کریں گے ایک طرز جنوع اور ہی ایجاد کریں گے یہ دنیا میں ہو سکتا ہے لیکن دین اور امت کے مسائل میں یہ نہیں ہونا چاہیے پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ مل کر آپس میں ہم باہر نکلنے کی کوشش کریں گے ہماری عوام ہمارے علماء سے جڑے رہے ہماری عوام ہمارے ذمہ داروں سے جڑی رہے ہم آپس میں مل کر نکلنے کی کوشش کریں گے اللہ کے فضل و کرام سے نکلیں گے ہم اور آپ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہماری محنتیں آپس ہی میں ایک دوسرے کے ساتھ کلش کر ختم ہو جائے گی اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے اور اس میں نوازل میں ہماری ہار ہو جاتی ہے ہم یہاں شکست کھانے لگتے ہیں میرے بھائیوں مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا قرآن سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے کہنی تھی اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے آپ سبھی حضرات و خواتین کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالی نوازل میں امت کی صحیح رہنمائی کرنے کے علماء اور کمرانوں کو ذمہ توفیق عطا فرمائیں اور جو رہنمائی ان کی طرف سے آتی ہے ان کے ساتھ قدم سے قدم کاندھے سے کاندھا ملا کر امت کے تمام افراد تمام طبقوں کو تمام جماعتوں کو جمعیتوں کو تنظیموں کو سب کو ان معاملات میں شرحی رہنمائی کے مطابق اپنے معاملات طے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں ان کے جان و مال ان کے عزت و عبرو اور ان سب سے بڑھ کر ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالی ہم اور آپ کو دین کا امت کا خادم بنا کے رکھیں اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین